اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انداز پاکستانی سلیبرٹیز کی جو ریال لائف میں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں تو ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی لیٹیسٹ اور انٹرسٹنگ اپریٹس سب سے پہلے آپ تک پہن سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادھکارہ سجل علی اور زارہ نور عباس کی زارہ نور عباس اور سجل علی اس وقت پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی دو ٹاپ سٹارز ہیں کسی بھی انڈسٹری کی دو لیڈنگ سٹارز کا اس طرح بہترین دوست ہونا بہت ہی انیویل بات ہے لیکن زارہ اور سجل نے اس بات کو ثابت کیا کہ دوستی سچی ہو تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی اس کے علاوہ زارہ نور عباس نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ سجل علی کو چھوٹا ڈان کہتی ہیں اور انہوں نے ادھکاری میں سجل علی سے بہت کچھ سکھا ہے تو اس لیے وہ سجل کو اپنا استاد بھی مانتی ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں آسی مظہر یاسر حسین اور اسد صدیقی کی اور یہ تینوں ادھکار بھی ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں آسی مظہر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب کبھی بھی انہیں یاسر حسین یا اسد صدیقی کی ضرورت پڑی ہے تو وہ ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دو کے بجائے تین لوگوں کی دوستی بہترین دوستی ہوتی ہے اب اگر بات کریں سبور علی اور سادیہ گفار کی تو یہ دونوں ادھکارائیں بھی ایک دوسرے کی بہترین دوست ہیں اور ان کی دوستی کا اندازہ سادیہ گفار کی شادی پر ہوا کیونکہ سبور علی شادی کے ہر فنکشن پر سادیہ گفار کے ساتھ ساتھ تھی اور ایسی دوستیں دو قسمت والوں کو ملتی ہیں اب بات کرتے ہیں منال خان اور کھنزہ حاشمی کی دونوں ادھکارائیں بہترین دوستوں ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا پر اس پاتھ کا بہت کم چرچہ کرتی ہیں کیونکہ منال خان کا ماننا ہے کہ اس طرح دوستی کو نظر لگ جاتی ہے ان کی دوستی کا اندازہ اس پاتھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پار لاکٹون کے باوجود دونوں ادھکارائوں نے عید ایک ساتھ منائی اب بات کرتے ہیں آئیشہ عمر اور اسفر رحمان کی دونوں ادھکار کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لیے ان کی دوستی بھی کافی پرانی ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشتل وقت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ آئیشہ عمر کا چند سال پہلے جب جان لیوہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اسفر رحمان اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے ان کے بعد باریاتی ہے علیزہ شاہ اور نمان سمی کی دونوں ادھکار ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور علیزہ شاہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹ پر باقی ادھکاروں کے ساتھ بہت کم فرینک ہوتی ہیں اور ان کی دوستی پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں صرف نمان سمی کے ساتھ ہے اگر بات کریں سچی یاری سب پہ بھاری کی تو اکرار الحسن اور وسیم بدامی کا نام ذہن میں آتا ہے ان دونوں نے تقریباً ایک ساتھ اپنے کریئر کا آغاز کیا اور شروعات سے لے کر اب تک بہترین دوست ہیں دونوں اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی کمی نہیں آئی اب اگر بات کریں مایہ علی اور اسمان خالد برٹ کی تو یہ بہترین آن سکرین کپل کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں نہ صرف آن سکرین بلکہ آف سکرین ان دونوں کی کیمسٹری بھی کافی اچھی ہے مایہ علی نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ ان کے بیشمار دوست ہیں لیکن اسمان خالد برٹ کی طرح ان کی دوستی کسی کے ساتھ بھی نہیں اگر بات کی جائے ادھکارہ سبا کمر کی لیکن سبا کمر اور کرن حق کی دوستی کافی سال پرانی ہے دونوں ایک ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہر سال عید پر بھی ایک ساتھ ہوتی ہیں سب سے آخر پر بات کرتے ہیں نیمل خاور اور اسمان مختار کی نیمل خاور اور اسمان مختار نے ڈراما سیر الانہ میں ایک ساتھ کام کیا اور دونوں کی آن سکرین کیمسٹری بہت اچھی تھی اور مداہوں کو کافی زیادہ پسند بھی آئی لیکن ریسنٹلی اسمان مختار نے ایک انٹریویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ڈراما سیر الانہ سے پہلے بھی نیمل خاور کے بہترین دوست تھے اور وہ نہ صرف دوست ہیں بلکہ نیمل خاور کو اپنی چھوٹی بہن بھی مانتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے نیمل کو ان کی نکاح پر وش کیا وہ انداز سب کو بہت زیادہ پسند آیا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ